وہ گھر سے نکلا تھا اس امید سے کہ شاید اس کے قرض کی معافی ہو جائے گی چھوٹی بہن کی شادی کے لیے کچھ روپے جوڑ لے گا لیکن یہ امید اس وقت ختم ہو گئی جب ایک گولی اس کے سر میں آ کر دھس گئی اپنی مانگو کے لے کر دلی میں داخل ہونے کے لیے کسان اڑے تھے سرکار کے سپاہی بھی مستعد تھے راجیوں کی سرحدیں کسی انتر راشتی سیما سے کم نظر نہیں آ رہی تھی اسی بیچ ہریانہ پنجاب کی کھنوری سیما پر سرکشہ کرمی اور آندولن کاری کسانوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی اس جھڑپ میں گولی چلتی ہے اور بائیس سال کے یوہ کسان شبکرن سنگھ کی موت ہو جاتی ہے اس جھڑپ میں کسانوں کے ساتھ ساتھ بارہ سرکشہ کرمی بھی گھائل ہو جاتے ہیں کسان شبکرن کی موت کو ہتیا بتا رہے ہیں اور اسے جنرل ڈائر کی کاروائے کے طور پر دیکھ رہے ہیں جان گوانے والے شبکرن سنگھ بھارتی کسان یونین سے دھوپور کے کارے کرتا تھے اور اکثر ویروت پردرشنوں اور سبھاؤں میں شامل ہوتے رہتے تھے شبکرن سنگھ اپنے گاؤں کے ان پندرہ کسانوں میں شامل تھے جو دلی چلو مارچ میں شامل ہونے آئے تھے وہ تیرہ فروری کو کھنوری پہنچے تھے کسان آندولن میں شبکرن رسوئی میں کام کرتے تھے شبکرن کی موت کے بعد ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ صبح شبکرن نے خود سب کے لیے ناشتہ بنایا تھا اور سب سے کہا تھا کھانا کھالو ویرو پتا نہیں اب ملے نہ ملے جھڑپ میں مارے گئے شبکرن سنگھ بھٹنڈا زلے کے بلو گاؤں کے رہنے والے تھے ان کے گھر میں ماتم پسرا ہوا ہے پریوار کی مالی حالت صحیح نہیں ہے ماتا پتا کے طلاق کے بعد ان کے دادا دادی نے ان کا اور ان کی دو بہنوں کو پالا پوسا ہے غریبی کی وجہ سے انہیں سکول چھوڑنا پڑا شبکرن سنگھ اپنے چاچا چرنجید سنگھ کے ساتھ مل کر بیس اکڑ زمین تھے کے پر لے کر کھیتی کرتے تھے گاؤں والوں کی مانے تو شبکرن سنگھ کے پاس دو اکڑ زمین تھی اس کے علاوہ وہ چار بہنسے اور پانچ بچڑے بھی پالے ہوئے تھے شبکرن سنگھ کی ایک بہن کی شادی ہو چکی ہے اب وہ دوسری یعنی چھوٹی بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے ان کے پریوار کو اپنا گزارہ چلانے کے لیے اپنی زمین کا ایک حصہ بھی بیچنا پڑا تھا پریوار پر ابھی بھی دس لاکھ روپے کا کرز ہے اپنے کرز مافی کے امید کو لے کر شبکرن سنگھ کسان آندولن میں شامل ہوئے تھے پچھلے کسان آندولن میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا پنجاب کے مکہ منتری بھگوان تمان نے شبکرن کی موت پر شوک ویکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ایک پولیس معاملہ درج کیا جائے گا تاکہ پوری جانچ شروع کی جا سکے اور یہ تیہ کیا جا سکے کہ ذمہ دار لوگوں پر اچت کاروائی ہو اس کے علاوہ بھگوان تمان نے کین سرکار سے کسان نتاؤں کے ساتھ پھر سے باتچی شروع کرنے کا آگرہ کیا ہے تاکہ ان کی جائز مانگو پر وچار کر کے موجودہ معاملوں کو حل کیا جا سکے شبکرن کا پریوار اب ان کی چھوٹی بہن کے لیے معافضے اور سرکاری نوکری کی مانگ کر رہا ہے کانگریس نے شبکرن کی موت کے لیے بی جے پی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کانگریس کے عدیقش ملکہ ارجن کھڑگے نے ایکس یعنی کی ٹوٹر پر لکھا ہے کہ کھنوری بارڈر پر بھٹنڈا کے یوہ کسان شبکرن سنگھ کی فائرنگ سے موت بہت دردناک ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ مودی سرکار نے اب تک ساڑھ سات سو کسانوں کی جان لے لی ہے شبکرن سنگھ کی موت کے بعد آندولن کاری کسانوں نے دلی چلو کا ارادہ فلحال ٹال دیا ہے دو دن بعد پھر دلی کونچ کی تیاری ہوگی کسان آندولن سے جڑی خبروں کے لیے ہم سے جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں نبی ٹی آن لائن